اسلام علیکم مہترم ناظرین اگرامی ریالٹی وائس ٹی وی یوٹیوب چینل کی آج کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناخوش رہنے والے لوگوں کی ساتھ مشترکہ آدات کے بارے میں تو مہترم ناظرین اگرامی مکملہ گاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ریالٹی وائس ٹی وی پر نیو ہیں تو سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل ریالٹی وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ایسی نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کے کسانی سے پہنچ سکے مہترم ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اچھی اور بری آتنے زندگی پر بہت گہرا اثر رکھتی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ کسی مقصد میں کامیابی یا ناکامی کا دار و میدار ہماری آدات پر ہوتا ہے تو یہ بلا تعامل ماننے والی بات ہوگی جہاں پر اچھی آتوں کی وجہ سے ہم اپنی منزل جلد پا لیتے ہیں وہیں ان کی وجہ سے ہماری زندگی بھی خوش باش گزرتی ہے مگر یاد رہے کہ اچھی آتوں کا حصول اور بری آتوں سے چھٹکارہ اتنا آسان نہیں ہوتا بار بار کوشش کرنے کے ساتھ سبر بھی کرنا پڑتا ہے جو لوگ بے ڈیلی کی وجہ سے کسی اچھی عادت کو اپنانے کی کوشش کے درمیان میں ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی بھی اس خوبصورت زندگی کی خوشیوں سے بھرپولت فندوز نہیں ہو سکتے تو محترم ناظرین اگرامی اس حوالے سے دشدیل سات خاص آدات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ناخوش رہنے والے لوگوں میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں تاکہ آپ بھی اپنی عادت کا ان کے ساتھ معازنہ اور تجزیہ کر کے اپنے میں بہتری لاسکیں پہلی عادت کے مطابق ناخوش رہنے والے لوگ ہمیشہ شکایات اور تنقید کرتے نظر آتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے نکتہ خیال سے اقلاف کرتے ہیں بلکہ اپنی بات نہ مانے جانے پر چھڑ چھڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر ٹو دوسری عادت ماضی میں کھوئے رہنا ہوتی ہے گزرے حالات و واقعہ سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کی وجہہ یہ لوگ اپنے آج بھی خراب کر لیتے ہیں جس کا واضح اثر ان کے مستقبل پر پڑتا ہے نمبر ٹری تیسری مشترکہ عادت مستقبل میں درپیش ذیمہ داریہ کو بلا وجہ وقت سے پہلے سوچ کر خود کو بے چین رکھنا ہے جس کا برا اثر ہماری صحت کے ساتھ ہمارے ذہن کو بھی خراب کرتا ہے نمبر فور اب جس چوتھی عادت کا ذکر ہونے جا رہا ہے وہ ہے اپنے کمفرٹ زون میں رہنا جس کا بڑا نقصان اپنی صلاحیتوں کو بیکار کر لینا ہوتا ہے جب ہم ایک جگہ خود کو روکے رکھتے ہیں تو بہت سارے مفید مواقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں جس کا پشتاوہ لوگوں کی خوش مزاجی کو برباد کر دیتا ہے نمبر فائیب پانچویں مشترکہ عادات کے مطابق لوگ اپنی روز مرہ زندگی کے اہم مقاسد اور ضروری کاموں کو پورا کرنے میں کہلی اور ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں پھر کسی نقصان یا لیٹ کرنے کی وجہ سے طبیعت میں چڑچڑے پن اور خوشک مزاجی کی بہتات ہو جاتی ہے نمبر سیکس چھٹی مشترکہ عادت یہ ہوتی ہے کہ بلا ضرورت اور غیرمیاری خوراک کے استعمال کی جس کا اثر ہمارے حاضر میں پاپڑتا ہے کیونکہ جب میدہ خراب ہو یا بھرا ہوا ہو تو جسم کے ساتھ ہمارا ذہن بھی سوست اور بیکار ہونے لگتا ہے تب ہی ہم جب جلدی تھکنا شروع ہو جاتے ہیں تو طبیعت میں بیزاری اور بدمزاجی آنے لگتی ہے نمبر سیون ناخوش رہنے والوں کی ساتھویں اور آخری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اپنے حالات کا معازنہ کرتے رہنا جس سے نہ صرف لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو تنہا کر کے زندگی سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دیتے ہیں تو دوستو یہ ہیں وہ سات اہم عادات جو لوگوں میں ناخوش رہنے کی وجہ بن سکتی ہیں ان کا اثر نہ صرف انسان کی اپنی ذات پہ ہوتا ہے بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی متاثر کرتا ہے اگر آپ بھی ایسی عادات کا شکار ہیں تو اپنے آپ کو آج سے ہی بدلنے کی کوشش کا آغاز کریں تاکہ جہاں آپ لوگوں کی پسندیدہ شخصیت بن سکیں وہیں اس انمول زندگی سے بھی بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو سکیں